اسلام علیکم فرینڈز یوٹیوب چینل بنانا بہت زیادہ آسان ہے اگر آپ کسی بچے کو بھی بولیں تو وہ آپ کو یوٹیوب چینل بنا کے دے سکتا ہے لیکن یوٹیوب بنانے کے لیے جو امپورٹنٹ سیٹنگ ہوتی ہیں وہ ہر بندہ نہیں جانتا تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یوٹیوب چینل آپ کس طریقے سے پروفیشنل طریقے سے آپ بنائیں گے اور اس کی سیٹنگ کریں گے اور اس سے آپ انکم جنریٹ کریں گے یہ سارے انفرمیشن آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ اس طرح کی ویڈیو آگے بھی آپ کو ملتی رہیں گی چلتے ہیں موبائل سکرینڈ کے اوپر چینل بنانے کے لیے جو سب سے اہم اور ضروری چیز ہوتی ہے پہلے نمبر پر کہ آپ کے پاس ایک موبائل فون ہونا چاہیے اور میں کوشش کروں گا کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم موبائل فون کے اوپر ایسی سیٹنگ کریں ایسا چینل بنائیں جو کہ ایک پروفیشنل چینل بھی ہو اور آپ اسے ارننگ بھی کر سکیں تو چینل بنانا تو بہت ایزی ہے آپ بھی کسی چھوٹے بچے کو بھی دے دیں گے تو وہ آپ کو چینل ایک منٹ کے اندر بنا دے گا چینل بنانے میں کوئی بہت بڑی محنت نہیں ہوتی لیکن جب چینل بن جائے اس کی کچھ امپورٹنٹ سیٹنگز ہوتی ہیں وہ آج کی اس ویڈیو میں ہم چینل بھی بنائیں گے اور اس کی جو امپورٹنٹ اہم سیٹنگز ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو کر کے دکھائیں گے تو چلتے ہیں ہم موبائل سکرین کے اوپر سب سے پہلے آپ کے پاس ایک جی میل اکاؤنٹ ہونا چاہیے اگر آپ کو نہیں پتا کہ جی میل اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے آپ نے کومیٹس میں بتانا ہے تو میں آپ کو جی میل اکاؤنٹ کیسے بنایا جاتا ہے وہ بنا کے بھی دکھا دوں گا تو سب سے پہلے آپ نے اپنے جی میل کو اپنے موبائل میں لاؤنٹ کر لینا ہے اور آپ نے اپنے موبائل میں چلے جانا ہے اور یہاں پہ آپ کو یوٹیوب کے نام سے اپلیکشن ملتی ہے آپ نے یہ والی اپلیکشن انسٹال کر لینی ہے جی تو دوستو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے آپ نے یوٹیوب اپلیکشن اوپن کر لینی ہے اور اگر آپ رائیٹ سائٹ پہ کونے پہ دیکھیں تو آپ کو ایک اکن نظر آتا ہے جو لوگو ٹیپ کا بنا ہوا ہوتے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کو سیکنڈ نمبر پہ یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سیکنڈ نمبر پہ یہ یور چینل نظر آ رہے ہیں آپ نے اس یور چینل کے اوپر کلک کرنا ہے تو میں آپ کے سامنے اس کے اوپر یہ کلک کروں گا تو آپ کے سامنے اس طریقے سے کچھ انٹرفیس کھل کے آ جائے گا اور نیچے لکھا ہوا آ رہا ہے کہ create channel تو اوپر آپ نام دیکھ لیں آپ کوئی بھی نام دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ نام یہاں سے select کر لیں اور نیچے آپ کو ایک handle مل جاتا ہے کہ آپ کا یوٹیوب چینل کا handle کون سا ہوگا وہ آپ اپنی مرضی سے ان کو select کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اوپر آپ کو نام نظر آ رہے ہیں اگر آپ یہی نام رکھنا چاہتے ہیں تو اسی نام کو create channel کریں گے تو آپ کا channel create ہو جائے گا اور اگر آپ اس کا نام change کرنا چاہیں تو وہ بھی 15 دن کا ٹیم ہوتا ہے آپ بعد میں اس کا نام بھی change کر سکتے ہیں تو ہم فی الحال اس کا نام یہی رہنے دیتے ہیں اور اس کو ہم کر دیتے ہیں create channel تو آپ کے سامنے میں نے create channel کا button press کیا ہے تو میرا channel یہاں سے جو ہے وہ create ہو چکا ہے اور مجھے message ہے کہ آپ کا channel create ہو گیا یہ اتنا سا time ہے ایک منٹ کے اندر ہی آپ اس کا channel بنا لیتے ہیں تو channel بنانا بہت بڑی بات نہیں ہے یہ تو کچھ چھوٹا سا بچہ بھی ہوگا جیمل login کرے گا اور create channel کے اوپر click کرے گا تو اس کا یوٹیوب چینل بن کے اس کے سامنے آ جائے گا ہم نے صرف یوٹیوب چینل نہیں بنانا بلکہ اس کی پروفیشنل طریقے سے اس کی سیٹنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے جب تک آپ پروفیشنل چینل نہیں بنائیں گے اس کی سیٹنگ ٹھیک سے نہیں کریں گے آپ کی ویڈیو کے اوپر ویوز بھی نہیں آئیں گے اور آپ کا چینل ویرل بھی نہیں ہوگا تو یہ ساری جو سیٹنگ ہے آج کی اس ویڈیو میں امپورٹنٹ سیٹنگ آپ کو آگے ملنے والی ہے آپ جلدی سے سینل کو سبسکرائب کر لیں تو موبیل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو موبیل میں بھی ہوگا آپ نے کروم بروزر اپنے کروم بروزر اوپن کرنا ہے اور اس میں آپ نے سارچ کرنا ہے studio.youtube.com یہ والا آپ سیلیکٹ رہیں گے جب آپ اس کی سیٹنگ ایسے اوپن کریں گے تو ایسے اوپن ہو جائے گا جیسا کہ آپ کسی لیپٹاپ یا کسی کمپیوٹر وغیرہ میں اوپن کرتے ہیں ساری سیٹنگ ایسے اوپن ہو کہ آپ کے سامنے آ جائے گی تو میں اس کو تھوڑا سا زوم کر کے آپ کو لیپٹ سائٹ پہ دکھاؤں گا یہاں پہ میں اس کو ہائلائٹ بھی کر دیتا ہوں یہ ایک پھل جڑی ٹیپ بننا ہوا آ رہا ہے اس کو کسٹومیزیشن بھی کہتے ہیں اگر آپ کمپیوٹر میں جائیں تو یہ کسٹومیزیشن لکھا ہوا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم اس کو کسٹومائز کریں گے سب سے پہلے چینل کو تو یہاں پہ آپ نے کلک کیا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے لی اوٹ آپ کے سامنے آ جائے گا اور اوپر لکھا ہوا ہے چینل کسٹومیزیشن یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے آپ نے سب سے پہلے اس کی سیٹنگ کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں لی اوٹ میں آپ کو دو چیزیں شروع میں نظر آ رہی ہیں کہ آپ اس کے اوپر دو ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں ایز ایٹ ٹریلر اگر پہلی ویڈیو جو ہوگی وہ ان کو شروع ہوگی جنہوں نے آپ کا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوگا اور جن لوگوں نے آپ کا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہوگا اور وہ دوبارہ آپ کے چینل کے اوپر آئیں گے تو ان کو جو سیکنڈ فیچر ویڈیو نظر آ رہی ہے اگر آپ یہ ایڈ کار دیتی ہیں تو ان کو آپ کے جو سبسکرائب کیا ہوا گا چینل ان کو یہ ویڈیو نظر آئے گی تو یہ آپ نے اپنی مرضی سے یہ ویڈیوز لگا لینی ہے اور سیکنڈ نمبر پہ برینڈنگ آ رہا ہے یہ برینڈنگ بہت زیادہ اہم اور بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے تو اس کو سمجھ لیں برینڈنگ کیا ہے کوئی بھی برینڈ ہوتا ہے یا کچھ چیز ہوتی ہے اس کی ایک مشہوری ہوتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے جب آپ چینل بناتے ہیں تو آپ کا چینل برینڈ تب بنے گا جب لوگ آپ کے لوگو یا اس کا بینر ہوتا ہے آپ اس کو اچھا بنائیں گے تو لوگ فوراں دیکھتے ہی پہچان جائیں گے کہ یہ آپ کا چینل ہے تو اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ جب بھی آپ یوٹیوب چینل بنائیں تو اس کے لئے بہت اچھا سا ایک لوگو بنا لیں اگر لوگو نہیں بناتے تو اپنی تصویر بنا کے وہ لگا لیں اور اس کے ساتھ جو ہے نا اپنے چینل کا جو آرٹ ہوتا ہے وہ ہر حال میں لگانا ہے تو یہاں پہ برینڈنگ میں وہی آپشن آ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ جو پہلے پکچر آ رہی ہے لوگو کی اس کے اوپر کلک کر کے ہم اس کا جو لوگو ہے وہ اپلوڈ کرتے ہیں آپ کے سامنے میں نے اپلوڈ کے اوپر کلک کیا اور یہاں سے میں سلیٹ کر لیتا ہوں میں اپنا لوگو جی تو دوستو میں نے یہاں سے لوگو سلیٹ کر لیا ہے آپ کے سامنے ہے تو یہ کرنے کے بعد اس کو ہم کر لیں گے دن تو ایک کام ہمارا ہو گیا ہم نے اپنے یوٹیوب چینل کیلئے لوگو بنا لیا اور دوسرے نمبر پہ آپ کو آ رہا ہے کہ چینل آرٹ جو بینر ہوتا ہے وہ یہاں پہ ہم اپلوڈ کریں گے اپلوڈ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ میں نے ایک بینر آرٹ بنایا ہوا ہے تو میں اس کو اپلوڈ کر لیتا ہوں جلدی سے یہ لگا کہ اس کو ہم دن کر لیتے ہیں تو یہ ہماری ہوگی برینڈنگ برینڈنگ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے آپ نے اپنے چینل پہ یہ دو چیزیں ہر حال میں لگانی ہیں تو یہ ہوگی ہماری برینڈنگ اس کے ساتھ بیسک انفو میں آئے تو سب سے پہلے آپ کے چینل کا نام آ رہا ہے اگر آپ چاہیں تو اپنے چینل کا نام چینل کرنا چاہیں تو یہاں سے چینل کر سکتے ہیں اور ہینڈل آ رہا ہے آپ کے چینل کا ایک مقصود ہینڈل ہوتا ہے وہ بھی آپ یہاں سے چینل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اگر یہ آپ کو یہی ٹھیک لگ رہے تو اسی کو رہنے دیں اور نیچے آتی ہے دسکرپشن دسکرپشن کیا ہے جب بھی آپ کا کوئی چینل اوپن کرتا ہے تو اباؤٹ میں جاتا ہے تو آپ کے چینل سے ریلیٹڈ چیزیں اور کی ورڈز لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کا چینل کس سے ریلیٹڈ ہے تو آپ نے اپنے چینل کی جو دسکرپشن ہے اس میں ہر وہ چیز ایڈ کر لینی ہے جس سے مطالق آپ کا چینل ہو فاریزنبل آپ نے کوکنگ کا چینل بنانا ہے تو آپ نے اپنے چینل میں اپنے کوکنگ سے ریلیٹڈ ہی کس ڈسکرپشن لکھ لینی ہے کہ آپ کوکنگ کی کون کون سی ویڈیو بناتی ہیں اور کس ٹیم ویڈیو اپلوڈ کرتی ہیں اپنا کچھ سوچل لنکس ہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں کونٹیکٹ نمبر بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کا ویلاگ وغیرہ بناتی ہیں تو اس سے ریلیٹڈ آپ ڈسکرپشن لکھیں گے اور اگر آپ کا ٹیک چینل ہے تو آپ ٹیک سے ریلیٹڈ اپنی یہاں پہ ڈسکرپشن لکھیں گے اور ڈسکرپشن لکھنے کے بعد یہاں پہ فار ایزمپل میں لکھتا ہوں ہیلو ویلکم ٹو می چینل ساب سے پہلے ہم ویلکم کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ چینل جس سے ریلیٹڈ ہوگا تو ٹیم بچانے کے لئے میں اس کو یہی پہ رہنے دوں گا آپ نے اپنے چینل کی اچھی سکرپشن لکھ کے اس میں انٹر کر لینی ہے جی تو دوستو یہاں پہ آپ نے لینگویج جو ہوگی وہ سلیٹ کر لینی ہے نیچے آپ کا چینل کا یوریل آرہا ہے اور ہم نیچے دیکھیں اس سے تو آپ کو ایڈ لنک کا اوپشن نظر آرہا ہے تو آپ نے یہاں پہ اپنا جو سوشل میڈیا کی لنکس ہوں گے ٹویٹر ہو گیا فیس بک ہو گیا انسٹا ہو گیا ان کے لینک یہاں پہ ایڈ کر دیں گے اور اس سے نیچے اگر آپ ای میل دینا چاہتے ہیں بزنس انگویری کے لیے تو آپ ای میل بھی یہاں پہ انٹر کر دیں گے یہ چیزیں کرنے کے بعد آپ نے اس کو کر دینا ہے پبلش تو یہ چیزیں آپ کی سیو ہو جائیں گی تو یہ ہو گئی کسٹومیزیشن جو کہ چینل کی کسٹومیزیشن بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جب آپ چینل بناتے ہیں تو سب سے پہلہ کام آپ نے کرنا ہے کہ چینل کو کسٹومیز کا لینا ہے اس کا نام رکھ لینا ہے اس کے اباؤٹ سیکسن میں جا کے وہ ٹیکس جو ہے وہ لکھ لینا ہے بینر لگا لینا ہے اور آپ کا جو لوگ ہوگا وہ ہر حال میں آپ نے لگا دینا ہے یہ سیٹنگ کرنے کے بعد ابھی بھی بہت ساری امپورٹنٹ سیٹنگ ابھی بھی باقی ہے آپ نے ویڈیو چھوڑنی نہیں ہے ویڈیو کو آگے دیکھتے جائیں تو لانس پہ اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو یہ ایک قسم کا سیٹنگ والا ایکن نظر آ رہا ہوگا آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں پہ ہماری اور مزید جو اہم امپورٹنٹ سیٹنگ ہے وہ شروع ہو جائے گی تو سب سے پہلے دیکھیں جنرل میں جائیں تو یہاں پہ کرنسی آ رہا ہے آپ نے اس کو یو ایس ڈی رکھ دینا ہے اور اس کے سیکنڈ نمبر پہ آپ کو چینل نظر آ رہا ہے تو آپ نے چینل پہ جانا ہے اور اس میں آنے کے بعد آپ یہاں پہ اپنی جو ریزیڈنس ہے کس کنٹری میں آپ چینل بنا رہے ہیں وہ یہاں سے آپ نے سیلیٹ کرنے اگر پاکستان میں ہے تو پاکستان انڈیا میں ہے تو انڈیا سیلیٹ کریں گے یا کسی اور کنٹری میں ہے تو اسی سے ریلیٹڈ آپ نے یہاں پہ اپنی کنٹری سیلیٹ کر لینے یہاں پاکستان میں ہے تو یہاں پہ ہم اس کو پاکستان سیلٹ کر لیں گے یہ دیکھیں پاکستان سیلٹ کیا اور نیچے جو آپ کو کی ورڈ نظر آ رہی ہیں یہ کیا ہوتی ہے کی ورڈ یہ ہوتی ہیں کہ آپ کا چینل سرچ میں آتا ہے آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کا چینل جو ہے نہ کوئی بھی سرچ کرتا ہے تو آپ کا چینل اس میں آئے گا فارجنبل آپ کا ککنگ سے ریلیٹر چینل ہے تو آپ نے یہاں پہ کی ورڈ جو لکھنی ہے وہ ککنگ سے ریلیٹر لکھ لینی ہے اپنے چینل کا نام لکھ لینا ہے پہلا کی ورڈ دوسرا کی ورڈ اور اس کے بعد ککنگ سے ریلیٹڈ جو کی ورڈ ہیں وہ انٹر کریں گے اور اس کو سیو کر لیں گے کوئی بھی آئے گا اور ککنگ سے ریلیٹڈ ویڈیوز وغیرہ سرچ کرے گا تو اس میں آپ کا چینل سرچ میں آتا ہے اگر ٹیک سے ریلیٹڈ آپ کا چینل ہے تو آپ نے یہاں پہ ٹیک سے ریلیٹڈ کی ورڈ ڈالنی ہے اور اس کے علاوہ ویلاغنگ سے مطالق ہے تو آپ نے ویلاغنگ سے مطالق یہاں پہ کی ورڈ ڈالنی ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں جو چینل کا نام ہوگا وہ انٹر کر لیتے ہیں ایچ ایم پینل کے نام سے میں نے ایچ ایم سٹور پینل یہ لکھ لیں گے کوئی اور آپ کے ذہن میں آ رہا ہے ایچ ایم سٹور آ رہا ہے اس کو میں ڈال دوں گا اور اس کے بعد پینل لکھ دوں گا اس طرح کر کے اگر آپ کے ذہن میں کچھ اور آتے ہیں کی ورڈ تو وہ آپ انٹر کرتے جائیں گے اگر ٹیک سے ریلیٹڈ ہے تو آپ ٹیک چینل لکھ دیں گے ٹھیک ہے اگر کوکنگ سے ریلیٹڈ ہے تو آپ کوکنگ ڈال دیں گے تو یہ چیزیں آپ نے اپنے چینل جس کٹیگری کا آپ کا چینل ہوگا اسی کٹیگری سے ریلیٹڈ آپ نے یہاں پہ کی ورڈ جو ہے نا آپ نے چینل کے لکھ لینے یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے بھولنا نہیں ہے کی ورڈ ہر حال میں آپ نے یہاں پہ لکھ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ سیکنڈ نمبر پہ دیکھیں تو اڈوانس سیٹنگ نظر آ رہی ہے آپ نے اس پہ آنا ہے تو اس میں آکے آپ نے اپنی آوڈینس سیلیٹ کرنی ہے کہ آپ جو چینل آپ نے بنائے ہے آپ کونسی آوڈینس کو اپنا چینل دکھانا چاہتے ہیں آپ کی ویڈیو کونسی آوڈینس کے پاس جائے یہ سیلیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اگر آپ غلط آوڈینس سیلیٹ کریں گے تو آپ کا چینل جو ہے وہ اس طریقے سے لوگ نہیں دیکھ پائیں گے اور آپ کو وہ ریسپونس نہیں ملے گا تو یہاں پہ دیکھیں آوڈینس میں آ رہا ہے کہ اگر آپ کا چینل بچوں کے لیے ہے تو یس کریں اگر بچوں کے لیے نہیں ہے تو نو سیلیٹ کریں تو اگر آپ کا کونٹینٹ ایسا ہے کہ بچوں کے لیے کارٹون وغیرہ بناتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ یس والا امپر والا جو پہلا اوپشن ہے وہ سیلیٹ کرنا ہے اگر آپ نے بڑوں کے لیے ویڈیو بنائی ہے تو یہاں پہ نو سیلیٹ کرنا ہے تو میرا چینل بڑوں کے لیے یہاں پہ میں اس کو نو کرنے کے بعد سیو کر لوں گا اور اس کے بعد جو تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس اوپشن آ رہا ہے وہ آ رہا ہے فیچر الیجیویلیٹی یہ آپ نے ہر حال میں یہ تین چیزیں ہوتی ہیں ان کو آپ نے ہر حال میں آن رکھنا ہے آپ سیکنڈ نمبر پہ دیکھ سکتے ہیں انٹرمیڈیٹ فیچر یہ کیا ہے اس میں آپ جو ہے اپنی ویڈیو کو پندرہ منٹ سے اوپر جو ہے تب تک ابلوڈ نہیں کر سکتے جب تک یہ والا فیچر آپ کا انیبل نہیں ہوتا اس کے لیے کہ آپ کو کیا کرنا پڑتے ہیں آپ نے اپنے موبیل فون سے اپنے چینل کو ویریفائی کرنا ہوتا ہے تو یہ بھی بہت زیادہ اہم اور ضروری چیز ہے آپ نے اپنے چینل کو اپنے موبیل سے ویریفائی کر لینا ہے اس کیوں پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ آ جائے گا ویریفائی یور فون نمبر یہاں پہ آپ کلک کر کے اپنا جو فون نمبر ہوگا وہ انٹر کریں گے جیسے آپ فون نمبر انٹر کریں گے اور اوکے کریں گے تو چھے ڈیجٹ کا ایک کوٹ آپ کے فون نمبر پہ آئے گا آپ نے یہاں پہ انٹر کر کے اوکے کرنا ہے تو آپ کا جو چینل ہے وہ ویریفائی ہو جائے گا تو یہ آپ نے ہر حال میں یہ سیٹنگ کر لینی ہے جو سیکنڈ نمبر میں فیچر ہے امیڈیٹ فیچر میں آپ جو ہے ایک تو پندر منٹ سے اوپر ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کے چینل کے اوپر بہت پیارے پیارے تھم نیل نظر آتے ہیں اگر آپ نے یہ فیچر آن نہیں کیا سیکنڈ نمبر والا تو وہ تھم نیل آپ نہیں لگا سکتے جو کسٹم تھم نیل ہوتی ہیں تو اس کے لیے آپ نے یہ سیکنڈ نمبر پہ جو انٹرمیڈیٹ فیچر نظر آ رہے ہیں آپ نے اس کو آن کر لینا ہے تھرڈ نمبر پہ ایک اور فیچر ہے یہ لائف سٹیمنگ کے لیے اور آپ نے ویڈیو کی لینک زیادہ کرنے کے لیے یہ فیچر آپ کا آن ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ اس کو شروع میں چھوڑ دیتے ہیں تو کچھ ٹیم کے بعد یہ آٹومیٹکلی یہ فیچر بھی آن ہو جاتا ہے یہ جب آپ سیٹنگ کر لیں گے تو آپ نے اس کو کر لینا ہے ساتھ ساتھ آپ نے سیٹنگ کو سیو کرتے جانا ہے تو میں نے وہ چینل میں جا کے جو بھی سیٹنگ ہم نے کی ہے ان کو سیو کر لیے اب آ جاتے ہیں ہم اپلوڈ ڈیفالٹ کے اوپر اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے چیزیں آ جائیں گی آپ نے ایڈوانس میں چلے جانا ہے اور یہاں پہ کچھ چیزیں سمجھنے والی یہاں پہ آپ نے اس کو پہلے نمبر پہ لیسنس جو ہے یوٹیوب کا اس کو آپ نے سیٹنڈر یوٹیوب لیسنسی رہنے دینا ہے اور دوسری نمبر پہ اہم چیز جو ہے وہ ہے کٹیگری کہ آپ نے بتانا ہے یوٹیوب کو کہ آپ کی کون سی کٹیگری ہے اور آپ کی ویڈیو کس کٹیگری میں جانی چاہیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کوکنگ سے ریلیٹڈ ہے تو آپ کوکنگ کی کٹیگری سیلیٹ کریں گے ویلاگ سے ہے تو پیپل این ویلاگ کی کٹیگری سیلیٹ کریں گے یا اگر آپ کسی کو لیکچر دیتے ہیں يوٹیونی وغیرہ دیتے ہیں اگر اگر تیک سے ریلیٹے ہیں تو آپ ٹیک والی کٹیگری یہاں سے سیلیٹ کریں گے تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں اگر گیمنگ سے ریلیٹڈ ہے تو آپ نے اپنے چینل کی جو کٹیگری ہے وہ گیمنگ سے ریلیٹڈ ہی یہاں سے سیلیٹ کر لینی ہے تو میں یہاں پہ کوئی بھی کٹیگری نیوز اگر پولیٹکس میں رکھ لیتا ہوں یہ میں نے سیلٹ کر لی اور اس کے علاوہ یہ دو چیزیں کرنے کے بعد آپ کو تھرنڈ نمبر پہ یہ چیز نظر آئے گی کہ ویڈیو لینگویج آپ کی جو ویڈیو ہے اس کی لینگویج کون سی ہے کہ کون سے لینگویج کے لوگوں کے پاس آپ کی ویڈیو جانا چاہیے یہ یوٹیوب کو ہم نے بتانا ہوتا ہے وہ خود جو ہے نا آپ کی ویڈیو ان لوگوں تک نہیں بھیجتا یہ بہت زیادہ امپورٹڈ اور اہم سیٹنگز ہوتی ہیں لوگ چینل بنا لیتے ہیں ویڈیو ڈالتے جاتے ہیں اپنی سیٹنگ نہیں کرتے اور پھر جو ہے نا تھک کھار کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارے ویوز نہیں آتے اور لوگوں کی منت ترلے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری پرموشن وغیرہ کر دیں ویوز نہیں آ رہے یہ سیٹنگ اگر آپ اچھے تریکش کر لے تو میں آپ کو ہنڈر پرسنٹ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے کچھ ٹیم کے بعد آپ ویڈیو بھی ڈالتے جائیں تو آپ کے ویوز آنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو یہاں پہ آپ نے اپنی ویڈیو کی جو لینگویج ہوگی وہ سیلیٹ کر لینے آگے انگلیش میں کرتے ہیں تو انگلیش اردو ہندیس ریک کی جو بھی آپ کو آپشن ہے وہ یہاں سے آپ سیلیٹ کر سکتے ہیں میں اس کو اردو لینگویج میں ویڈیو ہے تو یہاں پہ اردو رکھ لوں گا اور اس کے لیور نیچے آپ کے سامنے یہ کومنٹس کا اس کو ہم allow all comments کر دیں گے اور یہ چیزیں کرنے کے بعد یہاں پہ اس کو ہم save کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ آپ نے جو setting کرنی ہے اس کو save بھی کرتے جانا ہے تو کافی ساری setting ہم نے کر لی ہے امید ہے کہ جتنا میں نے آپ کو سمجھا ہے یہ چیزیں سمجھا آگئی ہوں کہ نیچے permission ہے community ہے اور agreement ہے یہ کوئی اتنی خاص چیزیں نہیں ہیں ان کو آپ رہنے دیں تو جو اہم اہم setting تھی یوٹیوب چینل جب آپ starting میں بناتے ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ وہ میں آپ کو overall one to all جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے یوٹیوب چینل بنانے سے لے کے اس کی important setting اس کے takes وغیرہ کس طرح لگاتی ہیں search میں کیسے آپ کے چینل کی ویڈیوز رہیں گی سارا کچھ میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھا دیا ہے اگر مزید بھی آپ اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم میرے چینل کو ضرور subscribe کریں اور اگر کوئی بھی سوال ہے آپ کا تو آپ نے comment میں کر کے مجھ سے ضرور پوچھنا ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالوں کا جواب بھی جتنی ہو سکتا ہے دیتا رہوں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھیں پاکستان زندہ بار